اسلام علیکم یہاں ویڈیو بناتا ہوں اپنی لازم ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کے برگی کے ریٹ بہت زیادہ اپ ہوں گے اور ویسا ہی ہوا ایک سے دو ہفتے کے اندر ریٹ کافی زیادہ اپ ہوا اور پھر ایک دم سے ریٹ اس کے ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے کھے برگی کے ریٹس مارکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ڈالر کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے ڈالر آپ ہوتا ہے آر بی ڈیو لین کے ریٹ بڑھ جاتی ہیں اور خیبر کا ریٹ آپ ہوتا ہے ڈالر ڈاؤن ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ریٹس پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے لاس ویڈیو میں میں نے تب آپ کو بتایا تھا تو جن لوگوں نے میرے کہنے کے اوپر پرچیزنگ کی تھی ان لوگوں نے اٹھاون سو میں پرچیزنگ کی اور ہی اپنا تقریباً چون سٹھ سو پین سٹھ سو تک انہوں نے سیل کیا آج ڈیٹ ہے ستائیس نو دوزار تائیس ڈالر کی قیمت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج خیبر کی کا ریٹ تقریباً پانچ ہزار تین سو پچاس رو پہ ہے ایکس میل اور کچھ لوگ اس کو بچ پن سو میں بھی بیچ رہے ہیں مطلب ڈیفرن ریٹس ہیں لوگوں کے پاس پرانا سٹاک پڑا ہے لیکن ایکس میل ریٹ کافی کم ہو چکا ہے اور جتنے بھی لوگ کی کا کام کرتے ہیں یا اگر کوئی گھر میں لے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اپنے ڈیلی یوز کے لیے پروڈک لیتے ہیں ہوتلز والے انہیں چاہیے فیلحال زیادہ پرچیزنگ نہ کریں ضرورت کی پرچیزنگ کریں چاہے وہ کراچی برینڈ ہو چاہے وہ پنجاب برینڈ ہو کوئی بھی برینڈ ہے کیونکہ پنجاب برینڈ کے بھی ابھی ریٹ مزید نیچے آئیں گے اپڈیٹس تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ پنجاب برینڈ جو بہتر تے ہتر سو پر چل رہا ہے وہ تقریباً سکسٹی ایٹ ہنڈڈ پہ آئے گا اٹھاٹ سو روپے پہ اس کی پرائز آئے گی تو کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھیں اور اس حساب سے اپنی پرچیزنگ کریں جنہوں نے بلک کی پرچیزنگ کرنی ہیں اور اگر کچھ لوگ جن کے پر سٹاک پڑا ہے پہلے اپنے سٹاک زیرو کریں فردر پھر اس کے بعد آگے پرچیزنگ کریں کیونکہ فیلال سمجھ نہیں آرہا کچھ بھی کہ کیا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر مسنوی طور پر اسے سستہ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک دم سے دوبارہ ڈالر شارٹ ہوگا ریٹ اپ ہوگا مطلب ڈفرنٹ چیزیں ہیں اپنی سمجھ کے ساتھ کام کریں آپ لوگوں کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے باقی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو